اسلام علیکم کیا علیکم سب کیسے ہیں ٹھیک ہے ہم ہی کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہے پیر کا دن ناشتہ وغیرہ سب کر لیا ہے بس اب جو ہے نا اٹھتے اٹھتے ہی موڈ بناتا ہے اور جا کے کوئی بزار سے ڈریف روٹس وغیرہ لیا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کافی سردی ہم نے سوچا ہے کوئی ڈریف روٹس وغیرہ جا کے لیا ہے تو ڈریف روٹس مہنگے بھی ہیں یا سستے بھی ہیں مہنگے چلغوزہ بھی سات ہزار روپے کی جیے کون لے سکتے ریٹ وغیرہ چیک کر کر آتے ہیں کیا حساب کتاب ہے چانے لگیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ بزار کا وزٹ بھی کرواتے ہیں سارا ڈریف روٹس کی دکانیں بھی دکھاتے ہیں سب ریٹس وغیرہ بھی دکھاتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے تاکہ بائکس وغیرہ نکال کے ریڈی ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ کو وزٹ کروائیں گے بزار کریں چھوڑو بڑ رہے ماں پلا رہے کون لے دکھاں ماں پل گے کون لے دکھاں ماں پل گے کون لے دکھاں لو جی دیکھیں ذرا ڈریف روٹ لینے کے لیے جو ہے نا پیسے بھی نکلوانے پڑتے ہیں سمجھ رہوں سمجھ رہوں مفت نہیں ہے آدھر ڈریف روٹ دیکھتے رہے ہیں بھی کسی پیسے کیش آؤٹ ہوتے ہیں کیش آؤٹ بھی ہو جائے گا لے جی ان کا ہر ڈشیت ہیا ہے لے آگے جی امونٹ ٹوینٹی تھاؤزنڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈرائی فروٹ کی دکانیں ہیں یہ کوئٹا کا بازار ہے یہ ساری ڈرائی فروٹ کی دکانیں ہیں دیکھیں سارے مشہور لوگ ہیں ہم نے دو کلو اکھروٹ خرید لیے ہیں ہم نے دو کلو بادام ایک کلو پستہ ایک کلو کازو لے لیا ہے ابھی بجا ہے گا نا بڑو ان بائی سے اچھا جی تو ڈرائی فروٹ تو ہم نے لے لیا ہے تقریباً دس ہزار کا ڈرائی فروٹ ہے یہ کازو پستہ ہو گئے بس ابھی ہم چلیں کچھ خواب پی لیں پھر اس کے ساتھ ابھی جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے اس کے بعد جائے نا دیکھیں اور کیا چیز نہیں ہے سبزی مارکیٹ کا ویجٹ بھی کرواتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ کہاں جانے لے یہ ہے ہماری سبزی مارکیٹ سبزی فروٹ اور مسھلی وغیرہ سب کچھ یہاں پہ دستیاب ہے سمجھ رہاً سمجھ رہاً سمجھ رہاً تڑپی ایسی ہے نا یہی سموسے پکوڑا چلو بھی لے بھی کی دکانیں ہیں ہم نے کہا چلیں یاد سموسے آرہا کھانے بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا بائیک پہ سامان بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے ہم نے فشز بھی دیں ہیں دیکھیں ذرا مسلی بھی ہم نے لے لیے گا جا گیا آپ کووریم میں رکھے دکھائیں گے انشاءاللہ سے تو پھر جہنا ہم آستے آستے گھر کی طرف روانہ ہو گئے بزار کے رش سے نکل گئے ہیں بہت زیادہ رش تھا بزار میں شکر ہے ہم نے خیر و خیلیت سے اپنا سارا سامان لیا ہے اور ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا کووریم اب ہم اس میں مشلیوں ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کووریم تیار ہو گیا یہ مشلی ہیں بیش میں بس تھک گئے صبح سے گئے تھے بزار سارے کام وغیر ہو گئے فروٹس وغیرہ لے آئے ڈرائب فروٹ لے لیا مشلیوں لے اب نماز کے ٹائم میں نماز وغیرہ سب بس مٹا پڑھیں گے پھر انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہو دی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ لائک شیئر فولو ضرور